اسلام علیکم ناظرین نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید آج آپ کو فلسطین کے بارے میں بڑی خبر دیتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہ خبر کسی موجز سے کم نہیں مسلموں مالک موں تکتے رہ گئے ایک غیر مسلم یورپی ملک آئیلینڈ بازی لے گیا آئیلینڈ کا اسرائیل کے موں پر بڑا تمانچہ اسرائیلی سفیر کو نکالنے پر بحث شروع ساتھ ساتھ آئیلینڈ کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے خلاف بھی المنظور کر لیا جو کہ فلسطینیوں کے لیے ایک تاریخی فتح ہے یہ خبر بین القومی اخباروں میں آگ کی طرح پھیل گئی مشہور میڈیا ہاؤس آل جزیرہ نے اسے پہلے ائرپورٹ کیا اب اپنی سکرین پر خبر دیکھ سکتے ہیں آئیلینڈ کا یہ قدم ترکی احران اور دیگر مسلم مالک سے بہت بڑا ہے آئیلینڈ نے انسانیت کی بنات پر انسرائیل کے خلاف اپنی طریقہ سخت ترین قدم اٹھایا ناظرین آئیلینڈ کے اپوزیشن جماعت سن فین کی لیڈر میری لوو میکڈونلل نے اسرائیل کے خلاف زبردست قراردار پارلیمنٹ میں پیش کی اس قرارداد پر زبردست بیعث ہوئی اور بلاخر اپوزیشن اور حکومتی جماعت متفقات طور پر قرارداد منظور کرنے میں کامیاب ہوئی اس قرارداد کا مطنج یہ ہے کہ اسرائیل بین قوامی قوانین کی دجیاں اڑا رہا ہے فلسطینیوں پر قیمت ڈھا کر ان کے سر سے چھت چھنی جا رہی ہے فلسطینیوں کا حق ہے کہ وہ شیخ جرہ میں ارام سے گزر بسر کریں اسرائیلی حکومت اپنے داروں کے ساتھ مل کر مصوم فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کر رہی ہے آئرلینڈ کی حکومت نے اسرائیل کی زیادتیوں پر سخت موقف اپنایا اور اسرائیل کو صفاتی محاذ پر پسپائی اختیار کرنی پڑی ووٹنگ کے عمل کے بعد آئرلینڈ کی اپوزیشن جباد کی سربرا نے کہا کہ اس قرارداد سے اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط اور مستحکم تحریک چلے گی جو فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوائے گی اس قرارداد کے ساتھ آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے سفیر کی بے دخلی کی قرارداد بھی پیش کی گئی اور اس پر بحث اگلے اجلاس میں ہوگی آئرلینڈ میں فلسطین کی سفیر ڈاکٹر جیلن ویبا نے آئرلینڈ حکومت کے اس اقدام کو سرہا اور شکریہ دا کیا یہ قرارداد فلسطین کے لیے بہت مددگار ثابت ہو گئی سفیر کا کہنا تھا کہ آئرلینڈ یورپی یونین کا یہ پہلا ملک ہے جس نے فلسطین کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھایا سین فین پارٹی کے ترجمان جون بریڈی نے اس قرارداد کو تریخی قرار دیا اور کہا کہ دوسرے ملک بھی فلسطین کے حق میں اس طرح کے ٹھوس اقدامات اٹھیں جون بریڈی کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد تو صرف ایک شروعات ہے اسرائیل کو اپنے غیر قانونی اقدامات کا جواب دے ہونا پڑے گا اسرائیل کو عالمی برادری کے سامنے سر جھکانا پڑے گا اور اپنے ظلموں کا حساب دینا پڑے گا انسانی حقوق کی اس قدر پامالی پر اسرائیل سخت ترین نتائج کا انتظار کرے اگر یہ سلسلہ نہ رکھا تو نتائج بھیانک ہوں گے آئیلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کونوے کا کہنا ہے کہ یہ طریق اسرائیل کے لیے کلیر سگنل ہے کہ وہ جھاریت سے باز آ رہے اور فلسطینیوں کے حقوق ظلم کرنے کے مختلف ہٹکندے چھوڑ دے اس قرارداد کے بعد پورے آئیلینڈ میں خوشی کی لہر دھوڑ گئی آئیلینڈ کی وام بھی اس قرارداد کے حق میں نعرے لگا رہی ہے اور اسرائیل جہاریت کے خلاف مضبوط آواز بن کر کھڑی ہے اس قرارداد کے بعد اسرائیل کو مچیں لگئیں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں آئیلینڈ کو یہ قدم اٹھانے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اسرائیل کا یہ جہارہانہ موقف جگترپا ہے آئیلینڈ کی پارلیمنٹ میں اس قرارداد کا منظور ہونا مجاہدین کی فتح جو کہ سرسر زیادتی ہے اسرائیل اس بڑے اقدام سے اتنا گھبرا گیا کہ قوام متعدہ میں آئیلینڈ کے خلاف قرارداد پیش کرنے جا رہا ہے جس کا مطن یہ ہوگا کہ آئیلینڈ نے جانبوجھ کر فلسطین کی مدد کی آئیلینڈ نے اصل اور زمینی حقائق چھپا کے قرارداد منظور کی ناظرین اسرائیل کو خطرہ دراصل اس بات کا ہے کہ آئیلینڈ کی دیکھا دیکھی دوسرے یورپی مموالک بھی اسرائیل کے خلاف کہیں کھڑے نہ ہو جائیں جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کیسے کئی بڑے گہر مسلم یورپی مموالک اسرائیل کے خلاف شخص زبان ہیں جن میں فرانس ارفریست ہے فرانس جو کہ ایک سیکلر سٹیٹ ہے اس نے بھی اسرائیل کی بربیت کی شدید مضمت کی اور ایسے اقدامات کو روکنے پر زور دیا فیلحال تو جنگ بندی ہے لیکن اسرائیل اپنے اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا وہ گریٹر اسرائیل پلان کے مطابق شیخ جرہا پر یہودی عبادی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور آج سا آج سا پورے یوروشلم میں یہودیوں کو عباد کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے فلسطین مسلمانوں کو شدید مقصان ہوگا ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا جائے گا جب تک ٹھوس اقدامات نہیں ہوتے تب تک اسرائیل گریٹر اسرائیل پلان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تمام مسلم والے کو زبان ہو کر اتحادی گہر مسلم طاقتوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنانا ہوگا جس سے ایک امام متعدہ کہ چارٹر کے مطابق فلسطین کا مصبت حل نکالا جا سکے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تب تک کی خدا حافظ